اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ رب الناس ملک الناس اللہ الناس من شر الواس واسل خنات اللذی یو اسفی صوفی صدور الناس من الجنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ رب الفلک من شر ما خلک ومن شر نفسات فلکت ومن شر حاسد نظا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل اللہ حجیف وان احد اسلام علیکم سر یہ واقعہ ملیشیا میں ہے میرے بوس ہے سید آدل حسن شاہ پانچ ریسٹورنٹ ہوتے تھے بکے جلوتن شالن نواز ماجو شالن شیکشن فورٹین شالن شیکشن ٹونٹی سیون شالن بندر بارو امپنگ بکی بنتاہن یہ سارے ریسٹورنٹ میں ہنڈل کرتا تھا کیش اٹھانا ہے اور بینکوں میں ڈالانا ہے اور میں ترہا بے کام کرتا تھا اور یہ پیسہ بینکوں کا تھا اور یہ کبھی کیش دے دیتا کبھی بینکوں میں اور یہ لازمی آرڈر ہوتا تھا پہ پہ پایا کہ میں نے پیچھے دینے ہو سکتا یہ کاروبار بھی ہو اور ہو سکتا یہ منی لانڈرنگ بھی ہو آپ جا کے کنفرم کر سکتے ہیں اتنا پیسہ آرہا تھا اچانک آرہا تھا اور ہو سکتا یہ گیم کی گئی ہو اور دوسرا ایک ریسٹورنٹ تھا بکی بینکوں میں وہ بہت مہنگا ریسٹورنٹ بنیا تھا تقریباً آٹھ لاکھ یو ایس ڈالر کا تھا وہ اور بڑا پیارا بنا سب سے مہنگی جگہ پہ وہ وہاں پہ ملک ریاض تھے پارٹنر جو ان کے اور ساتھ میں حسن شاہ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ہینڈل کرو چلاو اس کو لیکن میں جو چار پانچ چلا چکا تھا جو مجھے ملا تھا کچھ بھی نہیں ملا تھا سوائے جھگڑ کے جب چل جانا تو مجھے کام سے نکال دینا کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ آئے جوڑ نہ سکے میں نے ساتھ یہ ہوتا رہا تو میں وہاں سے کام چھوڑتا تھا مسٹر چونگ کے پاس چلا جاتا جو میرا غریب باستا ہے تو یہ پھر مجھے بلا لے اس طرح چار پوائنٹ دفعہ ہوتا رہا اس کے بعد میں تقریباً اس کو میں نے بتایا بنیمہ واپس آ گیا کیونکہ میں اگر بتاتا شاہ صاحب کو تو اس نے مجھے آنے نہیں دینا تھا تو میں نے بینک آگ سے آگے فون کیا شاہ صاحب میں جا رہا ہوں یہ تھا ٹھیک ہے اور اس میں میرے کچھ دوست دوسرے بھی تھے مجھے اس وقت کسی شہ کا کچھ پتہ نہیں تھا بڑا ہینوں نے مجھے علیو بنایا جی لیکن الحمدللہ رب العالمین ایک دن ساتھ سامنے آتا ہے باقی میں آپ کو باتیں بعد میں بتایا گا جو فنڈ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کے بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اللہ حافظ